دوستو بھارت کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو گئے چائنہ اپنی دو لاکھ سے زائد فوج کو بارڈرز پر لے آیا بھارت کے پاس صرف ایک آپشن بچا ہے جس سے وہ چائنہ سے اپنی جان چھڑوا سکتا ہے نہیں تو تباہی بھارت کا مقدر بن چکی ہے دوستو وہ آپشن کیا ہے اور اس کے بعد ہم ہتے کی بدل دی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پاکستان، بھارت، افغانستان اور چائنہ سے مطالق مستقبل کی ممکنات کے حوالے سے بات کریں گے دوستو بھارت اپنے توسی پسندانہ عزائم کی وجہ سے خیتے میں سب سے بڑے خطرے کی وجہ ہے نیپال، بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ اس کے تنازات کی تاریخ ہے لیکن اب چین کے ساتھ اس نے اپنا تنازہ کھڑا کر کے پوری دنیا میں اپنے لیے خزیمت کے پہاڑ کھڑے کر لیے ہیں بھارت کو ہر جگہ مو کی کھان پڑ رہی ہے اور بھارت خطے میں مکمل تنہا ہوتا جا رہا ہے بھارت نے بدمواشی کا جواب دینے کے لیے بھارت کے رویہ نے دنیا کے بڑوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر کسی نہ کسی موقع پر تو اس بے لگام حاجی کو لگام ڈالنے کی کوشش کرنے چاہیے دوستو ہندوستان اور چین کے درمیان سرخدی تنازات کی تاریخ بہت پرانی ہے 1962 کے سرحدی چھڑکوں کے بعد یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے ایڈیا اور چین کا درمیان 3488 کلومیٹر کی طویل سرحد ہے اور اس تمام سرحد کے اوپر چین کے ساتھ بھارت کے لیے مزید محاص کھل چکے ہیں اور دوستو اب چین اور بھارت کے حالات پر نظر رکھنے والے ماہرین نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ بھارت کی خلاف چین پچھلے کئی سالوں سے اپنی دو لاکھ سے زائد فوج کو ٹریننگ دے رہا ہے چین حادثاتی طور پر نہیں آیا اور نہ ہی اس نے اچانک علاقوں پر قبضہ کیا بلکہ چین بھارت کے ساتھ لڑنے کے لیے لائن آف کنٹرول پر نمٹنے کے لیے پچھلے چار سال سے اپنی فوج کی مسلسل ٹریننگ کر رہا ہے اور چین نے بھارت سے نمٹنے کے لیے دو لاکھ سے زائد فوج کو چینی سرحد پر لگا دیا ہے دوستو بھارت جو خواب دیکھ رہا تھا پاکستان بنگلہ دیش بھوٹان ایران اور مال دیپ کے علاقوں کو اپنے علاقوں میں شامل کر کے بڑے علاقے کا خواب دیکھ رہا تھا اس کے وہ تمام خواب چکنا چور ہو چکے ہیں چونکہ اب چین نے نہ صرف بھارت کو فوجی محاذ پر شکست سے دوچار کیا بلکہ بھارت کو معاشی طور پر خطے تنہا کرنے کے اقدام کیے ہیں جس سے بھارت کی چیخیں نکل گئیں دوستو یہاں پر تازہ ترین خبر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی فوجی 1962 کے تیہ کی گئی پانٹری سے آگے بڑھ چکی ہے روز گزرتے دن کے ساتھ چین بھارت کے علاقوں پر اپنا قبضہ کر رہا ہے بھارت کے مشہور اخبار ہندری میں چھپنے والے خبر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ چین کی چین کی پیپل آرمی لیبریشن وادی گلوان پینگام اور دیگر علاقوں سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ چین بھارت کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے جارہانہ موڑ میں نظر آ رہی ہے بھارت اور چین کے درمیان خالات دوستو 1962 کی چین اور بھارت کے جنگ دوران چین نے سیاہ چین پر قبضہ کیا تھا بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے جس پر چین نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے مگر چین کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ فطری طور پر چین میں شامل ہے بھارت نے اس پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے 1962 میں چین نے اپنے علاقے کو واپس لے لیا اور مغربی سیکٹر سرخدی کشیدگی کا ایک رخ ہے دوستو دوسری طرف مشرقی سیکٹر میں بھی چین اور بھارت کے درمیان سرخدی تنازع موجود ہے چین مشرقی سیکٹر میں ارناچل پردیش میں اپنا دعویٰ کرتا ہے چین کے مطابق یہ علاقہ جنوبی طبت کا حصہ ہے اور چین طبت اور ارناچل پردیش کے مابین مکموحل لائن کو بھی قبول نہیں کرتا دوستو بھارت کے ممتاز انڈین ایکسپریس کے مطابق چین اور بھارت کے امور کے ماہر فقدان نے ایک مضمون میں کہا کہ اس تنازع کو سرحدی تنازع قرار دے کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس طرح سے انیس سو باسٹھ کے سرحدی جھڑپوں کا ایک تسلسل ہے انہوں نے لکھا کہ بھارت نے آرٹیکل سی ٹین اور اے تھرٹی فائف کے تحت کشمیر کی حیثیت تبدیل کی اور اس کی حیثیت تبدیل کرتے ہوئے لداخ کو ایک اور علاقے کا مرکز قرار دے دیا چین نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اس کو سرحدی معاملات میں کھلی مداحلت قرار دیا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے اس حملے کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اٹھایا ان کے اس رد عمل سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لداخ کی سرحد پر ہونے والی ہر قسم کی سرگرمیوں سے بخوبی آگاہ ہیں بلکہ ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے بھارتی حکومت اور اس کی فوج کی ذہنیت سے چین سمیت اس کے تمام ہمسائے بخوبی آگاہ ہیں چین یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت اس خیطے کی سلامتی کے لیے ایک خطرے سے کم نہیں ہے اس کے توسیر بھارت کا راستہ روکنے کی کوشش کی اگرچہ پاکستان فوج لائن آف کنچھوڑ پر بھارتی دراندازی کا بڑی دلیری سے دندان شکن جواب دے رہے ہیں لیکن چینی افواج کی طرف سے بھارت فوج کی مرمت اور پھر اس کی طرف سے شرمناک انداز میں پسپائی نے ایک طرف تو چین کے ردے عمل سے پوری دنیا کو آگاہ کر دیا ہے اور دوسری طرف بھارتی افواج کے کھوکلے پن سے بھی پردہ اڑ چکا ہے دوستو بھارت کی طرف سے چینی سرحد پر یہ دراندازی پہلی دفعہ نہیں ہوئی تھی 1962 میں ہونے والے شکست افواج کے بعد متعدد مرتبہ لائن آف ایکچل کنٹرول پر بھارت اور چین کے مابین کشیدگی پیدا ہو چکی ہے لیکن وہ کشیدگی کمانڈر سطح کے مذاکرات میں دور ہو جاتی تھی لیکن اب بھارت نے مکمل طور پر اس بے لگام ہاتھی کو لگام ڈالتے ہوئے اسے تنہا کرنے کا فیصلہ کر لیا دوستو بھارت کے پاس اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اگر وہ اپنی سات ریاستوں سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تو اس کو پندرہ اگست 2019 کے آرٹیکل سی سیونٹی اور اے تھرٹی فائف کو واپس لانا ہی پڑے گا اگر وہ نہیں لاتا تو چین کے ساتھ جنگ اسے تباہو برباد کر دے گی اور اس کے علاقوں میں نہ صرف خالستن بنے گا کشمیر بھی آزاد ہوگا اور شمالی مشرقی ریاستوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اور اگر بھارت آرٹیکل سی سیونٹی اور اے تھرٹی فائف کو واپس اپنی پوزیشن میں لاتا ہے تو موڈی کی تمام سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی دوستو عالمی منظرنامہ بتدریج امریکہ چین امکان ہے کہ جنوبی ایشیا اس نئی پیشریفت کا مرکز اور تھیٹر ہے جہاں طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے پیچنگ اور واشنگٹن کے اثر و رسوخ معاشی ادارے کی وسط کے میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں چین ایران نئی شراکت داری چین کے ساتھ عالمی ورزن کی ایک نئی مثال ہے جس کے بعد چین اپنی قیادت میں مشترکہ مفادات کی حامل ایک عالمی برادری کی قیام کی سمت میں بڑھ رہا ہے چین ایران کی شراکت نے دونوں سوپر پاورز کے درمیان رسا کشی کو نمائی کیا ہے اور یہ اشترک داری نئی سر جنگ کی محرک بھی ہو سکتی ہے تجارتی جنگ اور کوویڈ نائنٹین کی وبا کے بعد شدت احتیار کرنے والا امریکہ چین تنازہ عالمی بسات پر محرروں کو نئی ترتیب دے رہا ہے اور دوستو ایران اور پاکستان کسی زمانے میں امریکن کیمپ میں تھے جبکہ بھارت امریکی مخالف کیمپ میں تھا نئے منظر نامے میں ایران اور پاکستان امریکن مخالف کیمپ میں ہیں اور چین کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ بھارت خطے میں امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی کا کردار ادا کر رہا ہے چین ایران شراکت داری چین کا بیلٹن روڈ منصوبہ اور سی پیک جو کہ مکمل عمل درامت کے دوسرے مرحلے میں ہے امریکہ ان تمام منصوبوں میں بڑا دشمن ہے دوستو چین کا بیلٹن روڈ منصوبہ چین کو جنوبی ایشیا کے ایک اہم سٹیک سٹیک ہالڈر کی حیثیت دے رہا ہے صدر ڈرمپ چین پر دباؤ میں اضافہ کی پالیسی کو نومبر کے الیکشن کے لیے واشنگٹن کا آئے روز چین کا نئی پابندیوں کا اعلان ہانگ کانگ کے حوالے سے چین پر دباؤ میں اضافہ امریکی اصلے کی تاوان کو فروغ جنوبی بہرہ چین میں چین کی فوجی مشکوں کو متاثر کرنے کے لیے امریکی بہرے کے سٹرائک گروپ کی خطے میں روانگی یہ سب اسی کارٹ کی امنی شکل ہیں ایسے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پمپائو پہلی مرتبہ اس علاقے میں چین کی عملداری کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں دوستو ایران امریکہ تعلقات میں بھی ایسی ہی کھینچہ تانی عورت دشمنی کا پہلو غائب ہے امریکہ ہر اس ملک پر بابندی کے در پہ ہے جو ایران سے تیل خریدنا چاہتا ہے یا ایران سے تعلقات کا واہان ہے امریکہ کے ایران کے ساتھ اس منصوبے میں چار سو ارب روپے لگانے تھے اور اس منصوبے سے بھارت کے پیش نظر تین مقاصد تھے پہلا ایران اور پاکستان کے درمیان فاصلہ بڑھانا ایران نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا دوسرا یہ کہ ایران سے تعلقات میں اضافہ کر کے خطے میں مفادات حاصل کرنا جوہری امریکہ پابندیوں کی زد میں عالمی تنہائی کا شکار تھا اور تیسرا ایران کے ذریعے افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ جو طالبان کی فتح کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں دوستو بھارت کے افغانستان میں دو سے تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے اور مستقبل میں طالبان کی حکومت کے امکانات بھارت کی تجویش میں اضافہ کا سبب بن رہے ہیں کیونکہ طالبان بالآخر پاکستان کے تحادی ثابت ہوں گے بھارت کو افغانستان میں اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی ہوئی اور بھارت افغانستان تعلقات تیزی سے تنزلی کا شکار نظر آ رہے ہیں افغانستان سنٹرل ایشیا تک عیسائی کا اہم ذریعہ ہے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات قریبی تعلقات بھارت کے ان تمام مسائل کا حل تھے اور افغانستان کا بھی ایران بھارت قریبی تعلقات میں فائدہ تھا پاکستان پر اس کا انحصار کم ہو جاتا اور چہہ بہار اس کے لیے بھی ایک مفید اشارہ ثابت ہوتی ایران بھارت اور پاکستان کو تیل اور گیس فروغ کر سکتا تھا اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا ایران کے اس منصوبے سے بہت سے مفادات وابستہ تھے دوستو تیل امریکن پابندیوں کی وجہ سے جس کی فروغ کم سے کم ہوتی جا رہی تھی یہ نریندر موڈی کی بہترین سٹیٹیجک حکمت عملی تھی تنہا کیا جا سکتا تھا لیکن امریکی پابندیوں کے خیتے اور دھمکیوں کے پیش نظر بھارت کو اس منصوبے سے دست بردار ہونا پڑا امریکہ نے بھارت کو ٹیڈ لائن دے رکھی تھی امریکہ کی وجہ سے بھارت پیچھے ہٹ گیا اور ایران کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا کہ وہ بھارت کو چیہ بہار بندرگا اور پائپ لائن منصوبے سے نکال باہر کرے بھارت کس منصوبہ بندی سے یوں آسانی سے دست برداری سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ بھارت امریکہ تعلقات کو پرشیدگی اور مضبوطی کی کس منزل پر ہے کہ بھارت نے خطے میں اپنے مفادات سے دست پردار ہونا پسند کیا لیکن امریکی دباؤ کی مضاحمت نہیں کی حالانکہ اس منصوبے سے الیدگی ہونے کی وجہ سے اندرون ملک نریندر موڈی کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ دو دہائیوں سے بھارت کی امریکہ کی طرف بڑھانا شروع کی چین نے ایران میں چار سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبے سے عالمی میڈیا کو خیرز زدہ کر دیا ہے اگرچہ سرکاری سطح پر ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن کہا گیا ہے کہ چین ایران کے پٹرولیوم انفرسٹرکچر شعبوں میں مشترکہ فوجی مشکوں تربیت اور ہتھیاروں کے نظام کی تحقیق و ترقی پر یہ رقم خرچ کی جائے گی دوستو اس تمام ریپورٹ کے آنے کے بعد امریکہ اسرائیل اور بھارت کو جان کے لالے پڑ گئے اس کے بعد ایران کے ترقی کے مواقع کھل جائیں گے اور خیتے کے اندر بھارت کی چدراہت کا خواب پھر ختم ہو جائے گا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور ہماری اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کو بھی دبا دیں اس کے ساتھ ہی اپنے پیارے دوست جنین اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ